اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی اور میں ہوں محمد فائل نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وفاقی حکومت نے سردار علی خان کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے عوضے پر تائینات کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سردار علی خان ان دنوں ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی لاہور کے عوضے پر فرائض ترانجام دے رہے تھے سردار علی خان اس سے قبل ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فیننانس پنجاب سی پیو کے عوضے پر بھی تائینات رہ چکے ہیں سردار علی خان کا تعلق صوبہ پنجاب کے زلالودرہ سے ہے انہوں نے انیس سو نوے میں بطور ای ایس پی پولیس سرویس پاکستان جوائن کی ان کا تعلق پولیس سرویس آف پاکستان کے اٹھاروے کومن سے ہے کیریئر کے آغاز میں سردار علی خان نے ای ای ایس پی یوٹی کوئٹا ایف سی بننو اور ایس ڈی پیو قائدہ باد کوئٹا میں خدمات سرانجام دی انہوں نے ایس ڈی پیو سمہاری جعفر آباد اور فیروز والا کے عوضوں پر فرائض سرانجام دیئے ایس پی رینگ پرموشن کے بعد ایس پی فیصلہ باد، بہاولپور، سرگودہ، رحیمیہ خان، سپیشل برانچ، چکبال اور میاں والی میں فرائض سرانجام دیئے بطور ای ای جی ڈیویلپمنٹ، ای ای جی لوجسٹک کے عوضوں پر فرائض سرانجام دینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ریوین سلام آباد چلے گئے ڈی ای جی پرموشن کے بعد سی پیو فیصلہ باد، ڈی ای جی آپریشنز لاہور، آر پیو سرگودہ، آر پیو بہاولپور کے عوضوں پر فرائض سرانجام دیئے انہوں نے پانچ سال سے زائد عرصہ تک انٹیلیجنس بیورو میں بھی اپنی خدمات سرانجام دی ایڈیشنل آئی جی کے عوضوں پر پرموشن کے بعد وہ ایڈیشنل آئی جی ویل فیر این فینانس تائینات رہے جبکہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے عوضے کا اضافی چارج ان کے پاس رہا سردار علی خان نے آج پاہ یو این مشن اور دو سال آسٹیلیا میں بھی فرائض سرانجام دیئے سردار علی خان کا شمار پاکستان پولس کے انتہائی پروفیشنل منجھے ہوئے اور تجربہ کار بہترین افسران میں ہوتا ہے خیبر پختونخواہ ممبرانے اسمبلی کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ وفت میں ڈیپٹی سپیکر کے پی اسمبلی محمود جان وزیر سفاقت شوکت یوسف زائی اور ایم پی ایس شامل باران رکنی وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ملٹی میڈیا اور الیکٹرونک چرانی کے نظام بارے بتایا گیا وفت کو ایمرجنسی کال سینٹر ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کروایا گیا خواتین پارلیمنٹیرینز کا ومن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپک اظہار کاوش کو سراہا ڈیپٹی سپیکر کے پی اسمبلی محمود جان نے کہا کہ سیف سٹیز کی بدولت لاہور کی بینل قوامی رینکنگ بہتر ہوئی ہے سیف سٹیز میں موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال پولیس کلچر میں تبدیلی کا عملی نمونہ ہے اس موقع پر وفت کے شراکہ نے کہا کہ سیف سٹیز آتھورٹی کا جدید انفریسٹرکچر اور نوجوان عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت قابل تاریف ہے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جانب سے وفت کے سربرا کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کیپٹن ریٹائیٹ سوہیل چودری نے بہترین کارکردگی پر جوانوں میں انعامات تقسیم کیے ڈی آئی جی آپریشنز نے ایسے چو شادمان سوہیل شہزاد اور ہیڈ کانسٹیبل وحید کو نقد انعام اور تاریفی اصنات دی سوہیل چودری کی انعام حاصل کرنے والوں کو آئندہ بھی فرز شناسی سے ڈیوٹی کرنے کی ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کیپٹن ریٹائیٹ سوہیل چودری نے کہا ہے کہ فرز شناس اور خدمت خلق کرنے والے افسران اور جوان ہمارا فخر ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کیپٹن ریٹائیٹ منصور امان کی موڈل ٹون ڈیویجن کے ساتھ پرائی میٹنگ میٹنگ میں سرکل افسران اور تھاناجات کے انچارجز کی شرکت ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کیپٹن ریٹائیٹ منصور امان نے کہا کہ بچوں کے غواہ اور زیادتی کے مقدمات میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے خواتین حراسکی مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کو جل دس جل یقینی بنائیں مقدمات کو جل دس جل میرٹ پر یکسو کیا جائے تفتیش کو میرٹ پر یکسو کرتے ہوئے بروقت چلان عدالت میں جمع کروایا جائیں تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جائے شہریوں کی غیر قانونی حراست اور تشدد ہرگز برداست نہیں کی جائے گی پولیس افسران مدعی مقدمات کے ساتھ حسن سلوک اور عزت کے ساتھ پیش آئے کونسٹیبل مختار کی ریٹائرمنٹ پر سیٹی روین ہیڈکورٹر لاہور میں تقریب کا انعقاد کونسٹیبل مختار نے محکمہ پولیس میں 38 برس خدمات سر انجام دی اس موقع پر ایس پی سیٹی لاہور رضوان دارک نے کہا ہے کہ محمد مختار مہنتی اور فرس شناس آفیسر رہے ہیں ریٹائرڈ ہونے والے تمام افسران اور اہل کران کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں انیسٹیکشن پولیس صدر ڈویجن لاہور نے اغواہ ہونے والا بچہ باز زیاب کروا لیا چھے سالہ عثمان علی کو اغواہ کرنے والے ملزمان راہیل عرفشانی اور فہیم گرفتا ملزم راہیل عرفشانی مغوی بچے کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا مغوی بچے کی والدہ کی انکار کی رنجش میں ملزمان نے بچے کو اغواہ کر لیا انچارج انیویسٹیکشن نواب ٹاؤن سادد حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی کی لیاکتابان پولیس لاہور نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ افتخار اور علی شیر شامل ملزمان کے قبضہ سے پانچ موٹر سائیکلیں پچاس ہزار روپے اور اسلحہ برامد ملزمان کا دوران تفتیش متعدد بارداتوں کا اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش شروع سمنہ بعد پولیس لاہور نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان گرفتار کر لیے چوری کے شبے پر سٹور ملازمین نے شہری کو حب سے بے جا میں رکھا اور تشدد کرتے رہے شہری اسلح کو سٹور کی بلائی منزل پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہری مدد کے لیے تھانہ سمنہ بعد پہنچا جس پر پولیس نے فار ای ایکشن لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان دانش اور منور کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایس ایس پی آپریشنز ملتان شاہستہ ندیم نے شہر کے مختلف ناکہ بندی پوائنٹس کا وزید کیا شاہستہ ندیم نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ الرج ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے کہا کہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور ایس او پی کے مطابق چیکنگ کریں کلر سیدہ راولپنڈی پولیس کی فوری کا روائی فائرنگ کر کے چار افراد کو زخمی کرنے والے چار ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار ملزمان نے کلر سیدہ کے علاقہ ممیام میں فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کر دیا تھا ایس ایچو کلر سیدہ نے اپنی ٹیم کے ہمرا فوری کا روائی کرتے ہوئے چار ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں ایک کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے جس کو معتل کر کے محکمانہ کار روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس نے کہا کہ قانون شکنی کوئی بھی کرے اس کے خلاف بلا تفریق میرٹ پر قانونی کار روائی کی جائے گی شہریوں پر حملہ کرنے بارے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ڈی پیو سائیوال سادق بلوچ کا سائیوال کے مختلف ناکجات کا دورہ سیکیورٹی کے حوالے سے سٹریٹ اور اہم بازاروں کا وزٹ کیا انہوں نے ناکہ اور موبائل گرشت پر تائیونات پولیس ملازمین کو مناسب ہدایات جاری کی ڈی پیو سائیوال سادق بلوچ نے کہا ہے کہ قانون کی بارہ دستی کو ہر حال میں قائم رکھا جائے دورانے ڈیوٹی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھانا سٹی بھگ کر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈون ملزمان سے ایک ہزار ایک سو دس گرام چرس مرامت مقدمہ دھرش یہ تھی ہپتے کی ہیر لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی موسیقی